اسلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سبسکر پہلے پاؤنچ سکیں اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں اور امید ہے آپ خوش و خیریت سے ہوں گے آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہماری بیماری ہے خواتین سے ریلیٹر بیماری جی ہاں جس کو کہتے ہیں مہاواری کا بند ہو جانا ہے اس کا بند ہو جانا یعنی پیریٹ کا رک جانا یہ وہ بیماری ہے جس کے تحت اگر کسی بھی عورت کو یا لڑکی کو یہ لاحق ہو جائے تو یہ بہت ساری پرابلم کریٹ کر سکتی ہے جس میں مین پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ اولاد پیدا کرنے سے قاسر ہو جاتے ہیں یعنی آپ کو بانچپن کا شکار کر دیتی ہے جی چلتے ہیں علاج کی طرف ہم پہلے تو جان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی بیماری ہے یعنی پیرٹ کا رک جانا یہ کن وجہات کی وجہ سے ہوتا ہے ان کے بہت ساری وجہات ہوتی ہیں جن میں سے ایک جنیٹکس بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے جنیٹکس پرابلم میں یعنی آپ کے مدر کو یا کسی کو بھی آپ کی فیملی میں یہ پرابلم لاحق ہے تو وہ آپ میں ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے بعد جو ہماری بہنیں نوجوان ہوں یا شادی شدہ ہوں جو فاس فوڈ کا زیادہ استعمال کرتی ہیں کولڈرنگ کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کے حیز میں بھی پرابلم کریئٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو لڑکیاں زیادہ غمگین رہتی ہیں جو ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار رہتی ہیں نیند صحیح نہیں کرتی جو ہر وقت غم اور ٹینشن اور رنج کے عالم میں رہتی ہیں ان کے پیرس میں بھی بے اعتدالی یا پیرس رک جاتے ہیں ان کے بھی جو لڑکیاں بہت زیادہ تر موبائل فون کا استعمال کرتی ہیں اور اپنے قریب کر کے موبائل فون کا استعمال کرتی ہیں یا موبائل پہ بہت دیر تک بات وغیرہ کرنا یہ بھی بہت بڑا سبب ہوتا ہے آپ کے پیرس کا رک جانا جو فارمی مڑگی فارمی انڈے ہماری بہنیں زیادہ تر یوز کرتی ہیں ان کے ہارمونس بہت ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی آپ کی پیرس رک جاتے ہیں اور ایک ریسر سے یہ بھی ساب ہوتا ہے کہ کسرت مباعشت سے بھی ہیز بند ہو جاتے ہیں عام طور پر یہ دکھا گیا ہے جو پرگننسی میں ہی ہیز رک جاتے ہیں ہیز بند ہو جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ہیز بند ہو جاتے ہیں آپ کے پیرس وقت پر نہیں آرہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر اس کا وقت پر علاج نہیں کیا جائے اگر یہ بیماری جو ہے وہ بہت ہی طول پکڑ لے یا پرانی ہو جائے تو اس کا علاج بھی ٹیپیکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے اندر آپ کے ہارموس کی جو چینجنگ ہوتی رہتی ہے اس کے باعث یہ جو پرابلم آپ کے اندر کریئٹ ہوکے آپ کے پیرس رک جاتے ہیں آپ کے پیرس جو ہے وہ دب جاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں آرہے ہوتے یا بالکل ہی کام آرہے ہوتے ہیں تو پہلے تو میں دوابان بتانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آگے آنے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جی چلتے ہیں علاج کی طرف تو علاج بتانے سے پہلے اس کی احتیاط آپ سن لیں کہ آپ کو مکمل پرہیس کرنا ہوگا فاس فوڈ سے آپ کو کولڈنگز کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ اسٹریس میں رہتی ہیں تو اپنے اسٹریس کو لیس کریں اپنی پریشانی کو ختم کریں خوش رہنا سیکھیں اس کے بعد اگر آپ ہر سے زیادہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور تقریبا کیوں کہ اگر آپ موبائل ریسرچ پہ جائیں گے تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اگر ایک سے دو منٹ تک موبائل فون پر بات کرتے ہیں تو آپ کا موبائل فون کے جو ریزز ہوتے ہیں آپ کے دماغ کو اس طریقے سے ڈیمج کرتے ہیں کہ آپ نے تین منٹ کے لیے اپنے دماغ کو ہائی ٹیمپریچر آن میں رکھ دیا یہی وجہ ہوتی ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب آپ فون پہ بات کریں پہلے تو آپ اس کی ٹائمنگ کو دیکھیں آپ زیادہ مطلب جو یہ ون آورز، ٹو آورز، ٹری آورز آپ بات کرتے ہیں یہ نہ کریں کم سے کم کا ٹائم لیمٹ کریں اپنے ذہن کو اپنی دماغ کو سکون دیں اور جب آپ بات کریں ڈیریکلی فون سے نہ کریں آپ کم از کم اپنے فون کو یا تھوڑا سا اپنے سے دور رکھیں تاکہ آپ کے جو ہے نا ریزز آپ کو کبر نہ کر سکیں اور ہینڈ فری کا استعمال کریں پیر خوش رہے ہیں میں نے اس میں آپ کو بولا تھا فارمی مرگی، فارمی انڈے ہیں حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ جب پیر سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ لیڈی ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ انڈے کھائیں تو انڈے کھانے سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فارمی انڈے کھائیں انڈے کھانے سے مطلب آپ کا دیسی انڈے کھانا ہے لیکن کچھ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ ہماری فارمی انڈے پر بھی انحصار کرتے ہیں کہ آپ وہ کھائیں لیکن فارمی انڈے، فارمی مرگی آپ جتنی زیادہ یوز کریں گی اتنے آپ کے اندر سے پرابلم کریئٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے ہارموس بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے بہت ساری پرابلم کریئٹ ہوتی ہیں اس کے پر ایک الگ ویڈیو بنائی جائے گی جی چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف جن کے ہیز بلکل بند ہو جاتے ہیں جن کے ہیز بلکل بند ہو جاتے ہیں پہلے تو وہ ساری چیزیں یہ بند کریں جو میں نے بتاہی ہیں اس کے بعد فاس فوریک 200 میں لیں تین سے چار ڈراب سبح اور تین سے چار ڈراب شام کو فاس فوریک کیوں میں آپ جو ہیں وہ تقریباً پندرہ سے سولہ ڈراب س لیں گے تین ٹائم صبح دوپیر شام اس کے بعد ایک دوہ دیئے ہماری اشوکہ اور پلسٹیلا اس کی دو سو پاور میں آپ جو ہے رات کے ٹائم پہ اور صبح کے ٹائم پہ دو سے تین ڈراب آپ لیں گے اچھا ان تمام دواؤں میں احتیاط یہ کرنی ہے آپ نے کہ ان تمام دواؤں کو ایک تو جو ہے وہ آدھا کا پانی کے اندر استعمال کرنا ہے اور ہر دوہ کو الگ الگ استعمال کرنا ہے اور ہر دوہ کے بیچ میں تقریب پاند سے دس منٹ کا وقفہ دینا ہے آپ نے جی یہ تھی اب تک کی ویڈیو ڈاکٹر سایدانی شاہ کو اجازت دیجئے اور جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئٹن کو پریس کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو کمینٹس کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اب تک کیلئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ